شب محراز ستاویس نی رجب کا لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پندر شابان کا بھی اس عنوان پر کچھ حقیقت بتائی ہے کیا یہ روزے رکھ سکتے ہیں کہ کہیں پنی کی فضیلت آئی ہے ان دنوں میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب دیکھئے ستاویس نی رجب کی متعلق شب محراز کو کہنا تو جو لوگ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ شب محراز کی تاریخ کے سلسلے میں اہل سیار میں بہت اختلاف چھے سات اقوال ہیں رجب ہی کا مہینہ کئی اور مہینے اور تاریخیں بھی آئی ہیں اس لئے پہلی بات دیئے کہ یہ کوئی متعین نہیں دوسرا متعین ہوتا تو بھی کسی بھی حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ بھئی شب محراز کے اندر عبادت کرنا یا اس کے آنے والے دن کے اندر روزہ رکھنا اس کی یہ فضیلت ایسا کہیں کسی روایت نہیں کوئی فضیلت مختصہ آئی یہ تو عورتوں کے اندر ہزاری روزہ مشہور ہے کہ کوئی اس دن روزہ رکھیں گے تو ہزار روزوں کا ثواب ملے گا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی ہے ہاں پندروی شعبان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان ہو فقومو لیلہا وسومو نہا رہا کہ اس کی رات میں عبادت کرو دن میں روزہ رکھو اگر کہ اس روایت کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے اور جو ہے بعضوں نے اس کو بہت سخت ضعیب بتلایا ہے لیکن ویسے دوسری روایت ہے جو ہے پندروی شعبان کی رات کی فضیلت کی آئی ہوئی ہے اس کے پیش نظر علماء نے اس کی اندر عبادت کو قرار دیا ہے لیکن وہ عبادت بھی انسرادی طور پر ہونی چاہیے جو ہے استعمائی طور پر جو طریقہ جس کام کے لیے شریعت کی طرف سے بتایا گیا ہو وہی اختیار کرنا چاہیے